اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے لگا غزہ پر وحشیانہ بمباری سے مزید چار سو دس فلسطینی شہید آٹھ سو سزائے زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی نو ہزار زخمی سینکڑوں کی حالت تشویشناک اسپتالوں کے سہن میں میتوں کے امبار لگ گئے زمین فضاء اور سمندر سے حملے کی تیاری جاری حملہ کب ہوگا سہونی فوج کا وقت بتانے سے انکار غزہ میں اندن پانی اور خوراک زخائر ختم اسرائیلی تیاروں کا شرام پر پھر حملہ ائرپورٹ کا رنوے دوبارہ تباہ کر دیا رنوے کی مرمت مکمل تباہ ہو گیا اسرائیلی وزیراعظم کے مزید وحشیانہ ازائم کہا جنگ کا اگلا مرحلہ آ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر زمینی حملہ متوقع ہے زمینی کاروائی کی غلطی نہ کرنا حماس نے اسرائیل کو پھر خبردار کر دیا مجاہدین نے جنگی تیاروں کی ویڈیو جاری کر دی ویڈیو میں ٹینکوں کو نشارہ بناتے دکھایا گیا آپریشن میں تیرہ سو سے زائد اسرائیلی حلاق سینکڑو تاہال جرغمال اسرائیلی فوج جرغمالیوں کا سراغ تک نہ لگا سکی حزباللہ کے لبنان کے مخبوضہ علاقے شیبہ فارمز میں اسرائیلی پوسٹوں پر حملے کئی پوسٹوں کو نقصان حزباللہ نے اسرائیل کو خطرناک انجام کی دھمکی دے دی ڈیپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نیم قاسم نے کہا خطے سے دائش کی طرح اسرائیل کو بھی ختم کریں گے غزہ پر اسرائیلی مظالم تباہی پھیلانے کے لیے امریکہ اسرائیل کا ساتھی بن گیا اسرائیل کی مدد کے لیے ایک اور تیارہ بردار بحری جہاز ذروانہ کردے گا فیصلہ پینٹاغان حکام کے مطابق امریکہ غزہ میں اسرائیلی آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا دو جہازوں کی موجودگی کا مقصد خطے میں ایرانی پروکریسوس کو پیغام دینے کے لیے ہے امریکی ایف پندرہ تیارے پہلے ہی مشرق وسطہ میں موجود امریکہ نے اسرائیل فلسطین تنازع پر چین سے مدد مانگ لی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ تنازعہ بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنے میں چین سے تعاون کی اپیل چینی وزیر خارجہ نے فوری بین القوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا چینی وزیر خارجہ نے موقف دیا اسرائیل فلسطین تنازعہ کابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے اسرائیل فلسطین تنازعہ کابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے پاکستان کا غزہ کا بہاثرہ فوری ختم کرانے کا مطالبہ اسرائیلی حملے فلسطینیوں کی ناصل کوشی قرار دے دی نگران وزیر خارجہ جلیل عباد جلانی نے کہا غزہ میں انسانی علمیات جنم لے سکتا ہے اسرائیلی جاریت کا رہا ہے فلسطینی مظلوم ہے دونوں کو برابر قرار نہیں دے سکتا سیپ پیکے رفتہ سست ہونے کا تاثر غالط ہے جب اسرائیل نے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے خلاف اپنی وحشیانہ کا روایہ شروع کی درندگی کا سباک وہاں قائم ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تو آج فلسطین کے خلاف تمہاری جاریت کی مقابلے میں سینہ سے پر ہو کر میدان کارزار میں اتنے کے لئے تیار ہیں آج وقت ہے ایک مسلم امہ کے طور پر آئے ایک عام وطن کے طور پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اسرائیل نے مظالم کی حدیں پار کر دی ہم اسرائیل کے خلاف میدان میں ہیں سربرہ جیو آئے مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں مفتی محمود کانفرنس ہے خیطاب کہا انسانی حقوق کا درست دینے والوں کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے بہ رہا ہے اسلامی ممالک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ایک پیغام اپنائیں ہماس کے سربرہ خالد مشل کا غزہ سے ویڈیو خیطاب کہا قبلہ اول کی حفاظت کریں گے اسرائیل اور امریکہ کو قابض نہیں ہونے دیں گے ہمارے حوصلے پہلے سے جوان ہیں امت مسلمہ کے تعاون سے اسلامی نظام نافذ کریں گے فلسطینیوں کو شکست نہیں دی جا سکتی بھارت سے ورلڈ کپ میں جیتنے کا خواب چکنا چور پاکستان آٹھوی بار ہار گیا ہائی وورٹیش ٹاکرے میں پاکستانی ٹیم کا انتہائی فلوپ شو پورے اوورس کھیلے نہ پورے اوورس کرائے قومی ٹیم کو ساتھ وکٹوں سے بطرین شکست پوری ٹیم بیالیس اشاریہ پانچ اوورس میں ایک سو اکیانوے رنس پر ڈھیر ہو گئی بھارت نے ایک سو بانوے کا حدف تیس اشاریہ تین اوورس میں پورا کر دیا بیٹنگ میں رزوان اور بابر کے سواک کوئی نہ چلا بھارت نے میدان میں آتے ہی جاریہانہ بیٹنگ کی کپتان شرما کی چیاسی رنس کیننگز پاکستان اپنا اگلا میچ بیس اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا کینگروز ایونٹ میں اپنے پہلے دونوں میچ ہار چکے ہیں بڑے میچ میں بلے بازوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے بابر آزم اور رزوان کے سوا کسی نے مضاحمت تک نہ کی پہلے تین کھلاڑیوں نے ایک سک پچپن رنس بنائے باقی ساتھ کھلاڑی صرف چھتیس رنس بنا سکے عبداللہ شفیق بیس رنس پر ہمت ہار بیٹھے بابر پچاس اور رزوان نے انچاس رنس کیننگز کھیلی سعود شکیل چھے افتخار احمد چار شاداب خان دو محمد نواز چار بنا کر آؤٹ حسن علی بارہ شاہین افریدی دو اور حارس رعوف دو رنس بنا کر چلتے بنے کپتان بابر آسم کا بطرین کارکردگی کا اطراف کہا ہم نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی میڈل آرڈر اچانک ناکام ہوا بھارتی کپتان روحی شربا نے جیت کا کریڈٹ بولرز کو دے دیا کہا ہم زیادہ پرجوش نہیں ہونا چاہتے پاک بھارٹ آکرے سے پہلے کوہلی غلط شرٹ پہن کر میدان میں آگئے باہر جا کر شرٹ تبدیل کر کے آئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر میکی آرثر نے کہا بیچ آئی سی سی کا ایونٹ نہیں بلکہ بی سی سی آئی کا ہوم ایونٹ لگا غیر قانونی غیر ملکیوں کے پاس پاکستان چھوڑنے میں سولہ دن باقی اکتیس اکتوبر کے بعد ادارے ملک بدر کریں گے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری چودہ اکتوبر تک پندرہ سو تیس افغان شہری اپنے ملک روانہ ہو چکے انچاس گاڑیوں میں ایک سو باون خاندان واپس گئے عوام نے غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کو خوشائن قرار دیا کہا اس فیصلے سے ملکی حالات بہتر ہو جائیں گے ستنہ لاکھ غیر قانونی افغان شہری بغیر کسی ثبوت کے پاکستان میں رہائش پذیر یورپی جنیر ایجنسی آف اسائلیم انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلسٹ کی ریپورٹ سامنے آگئی غیر قانونی تارکین وطن دہشتگردی اور مالی جرائم سے متعلق سب سے بڑا خطرہ قرار اقوام متاہدہ کی ہائی کمیشنر برائی مراہد جاہری نے کہا پاکستان افغان مہاجرین کی مزبانی کے لیے کوئی فنڈنگ حاصل نہیں کرتا مسلم لگنون کا ایک اور عوامی شو کا فیصلہ نواز شریف کی آمد سے پہلے کراؤڈ جمع ہونے کا دازہ لیا جائے گا آج لاہور قصور روڈ پر جلسہ ہوگا جلسے سے حمزہ شہباز خطاب کریں گے مریم نواز مارڈر ٹاؤن میں ورکر سے ملیں گی دوسرے شہروں میں بھی کارکنوں سے خطاب کیا جائے گا شہریوں کو ووٹ کے اندراج اور قوائف درست کرانے کی آخری محلت الیکشن کمیشن نے کہا قوائف صحیح کرنے کی آخری تاریخ 25 اکتوبر ہے اس کے بعد تبدیلی ممکن نہیں بجلی چوروں کے خلاف شکنجہ ساخت گجرہ والا سے مزید 33 ملزیمان دھر لیے گئے گرفتاریوں کی مجموعی تعداد 1900 سے زائد ہو گئی 16 کروڑ سے زائد کے جرمانے کر دیئے دس سنتی کنیکشنز بھی بجلی چوری میں ملویس پائے گئے ملک بھر میں سردی کی دستک پہاڑوں نے سفید چادر اڑھ لی مدان علاقوں میں کہیں بارش کہیں ٹھنڈی ٹھار ہوایں لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بادلوں نے خوب رنگ جمعیا مختلف شہروں میں یالہ باری نے سردی کی آمد کا پیغام بھی دے دیا گلگت بلتستان کی مختلف علاقوں میں برف باری موسم سرد ہو گیا کیوی کپتان کینڈی ویلیم سن ایک بار پھر انجرڈ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے خلاف پہلا میچ کھیلا 78 رنز بنا کر ریٹائر ہرٹ ہوئے انگوٹھا زخمی ہونے کے باعث آئندہ میچ نہیں کھیل سکیں گے سعودی عرب کی اسرائیل سے تعلقات پر بات چیت بند امریکہ کو پریف فیصلے کا بتا دیا امریکی وزیر خارج انٹونی بلینکن کا سعودی عرب کا دورہ سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرہان سے ملاقات اسرائیل حباس جنگ کا پھیلاو روکنے پر بات چیت سعودی عرب نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کر دیا غزہ میں شہریوں پر حملوں کی شدید مضامت یورپی یونین نے ایک دن میں دس لاکھ شہریوں کی نقل مکانی کو انسانی بہرار قرار دے دیا ایک قوام متاہدہ نے کہا فلسطینیوں سے زبردستی علاقہ خالی کروانا خوفناک تنی نمل ہے OIC کا اجلاس 18 اکتوبر کو طلب